نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا یہ تو تم بھی مانتے ہو نا جب دفن کیا گیا تو کس نے اس قبر متحرہ پر کھڑے ہو کر ازان دی تھی نبی اکرم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا کس نے اس روزہ اکدس کے پاس ازان دی تھی حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا کس نے ازان دی تھی جنت البقی کے اندر اتنے صحابہ دفن ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم تم سے صرف ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایک دلیل دے تو ہم کل سے آزان دینا شروع کردیں گے تم اس کے جواب میں کہتے ہو وہاں بھی ہو کہ جلسے میں نہ جاؤ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا یہ دلیل ہے تمہاری یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم تم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ نکاح ٹوٹ جائیں گے شد دیر کی بات ہے میں اپنے 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 سطرت کو آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں اور اس میں ایک اتدہ یہ ہے کہ قبر پر آدھان دینے کا مام قبر پر آدھان دینے کا مام کچھ ڈاؤنٹ پیسٹ کیے گا اور ڈاؤنٹ پیسٹ کرتے میں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصہ جوا حضور کو دپن کیا گیا حضور کے روزے پر کبھر پر کس نے آدھانا یہ اتراز نہیں قبر پر کس نے آدھانا جنت بکی شروع کے بھی شمار صحابہ اکرام کو دفن کیا گیا تدفیر لیون کے وصال کے بعد قبر پر کا آدھان ہے وہ جواب میں آرش کرتا ہے کہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی ماننے کہ صحابہ کے زمانے میں کس طرح قبر پر عطا نہیں کیا جائے مگر جو کام صحابہ نے نہیں کیا یا رسول اللہ نے نہیں کیا کام بیدر ہو جائے یا نا جائیں ہو جائے یہ کسی سے نہیں کیا یہ ایک شجر کون سا کانون ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام شجر کے خلاف ہے اور اس کے بعد پھر ایک اتراز یہ بھی ہے کہ کہنے والا ملتا ہے کہ صحابہ ہم تو دلیل مانتے ہیں تو دلیل ہی دی جاتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے ان کے جلسے میں من جاؤ اور نہ نکا ہٹھ جائے ہم نے دلیل ہی ہے شاید لوگوں کی نولے پڑی کم ہے انہیں نہیں پتا کہ ازانِ قبر کے تاغب سے اعلیٰ حضرت فادلِ بریبنِ مصطفیر دلائل و براہیم کے ساتھ ایک کتاب اور اقصالہ لکھا اور اقصالے کا نام ہے ازانِ الْعَجْدِ ازانِ الْقَبْ اجر کا اعلان قبر پر ازان دینے کے بارے اور اعلیٰ حضرت فادلِ بریبنِ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں حدیث سے استنباد پر صحابیت کیا کہ قبر پر ازان دینہ سنت سے صحابیت ہے اب جملہ سنیں اس میں شرعہ اسطلاحوں سے ناباقی ہونے کی گنیا ازان چہار کی بات بارے 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 لگے اگر چھکاوں نے کہتا ہو ٹوپی لگا لے ہمارے آنے میں بھی جلے ہیں وہ بھی یہی بیان کر رہتے ہیں کہ تو پڑھ لے اور تھوڑا بہت مطکن کا اشتائیر آجائے ٹوپی ترچھی ہو جائے اور جھبا اور جھبا پہلے لئے تو کوئی آلیم نہیں ہو جاتا تفق و فیدین ایک الک چیز کا نام پڑھانا میں ضروری نہیں ہوتا تفق و فیدین یہ ایک بہت اہم چیز اور یہ نعمت ہے اس کی تعلق سے امیر محویہ سے نبائیت ہے بخال شریف میں کتاب و لیم کی اندر کہ اللہ کے ربی نے ارشاد درمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا اور اس کو دین کا فقی بنا دے تو فقی فاہت ایک الک چیز ہے تو کہا گیا کہ صاحب تم تو سنت سے صحبیت کرتے ہو تو میں اپر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کس آلیم نے کہا کہ قبل پر ازان دینا سنت ہے جی نہیں اعلیٰ نے فرماتے امام ابن حیدر حمقی رحمت اللہ علیہ نے اس کی اصل سنت سے صحبیت کسی کام کو کسی بات کو سنت سے صحبیت کرنا اور ہے بے اینی سنت کہنا اور ہے دونوں میں بڑا فرق ہے مگر اگر کوئی ایسے مدد سے پڑھے کہ جہاں پر این چیزوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہے تو کسی ہمارا قصور نہیں ان ادادوں کا قصور ان مددوں کا قصور اور پھر ہم نے نہیں کہا یہ ایسی سنت سے امام ابن حجر اللہ کی علاقہ ہے احمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوے میں فرمائے اور یہ کب کے ہیں نو سو ہجری کے ہیں نو سو ہجری کے ہیں چودہ سو ہجری ساتھ چودہ سو چھتی ساڑھے چودہ سو سال یعنی آج سے ساڑھے پاس سو سال پہلے اور حضرت شعب العزیز محفی سے تہمی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی ملفزات عزیزی بھی فرماتے کہ قبر پر اعزان دینا سمان قدیم جرائے شعب العزیز تو آپ بھی مانتے ہیں سب بھی مانتے ہیں تو ایک خودہ اصل سے ثابت کرنا سننسس سے استلباد کر کے کہنا کہ سننسس کی اصل ثابت ہو کہنا کہ سننسس ہے مگر کیا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب اگر کوئی اس کا مزداع بن جائے تو اس کے لئے ہمارے پاس کوئی لائے اب آپ سمجھتے جائے میں بہت 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 دیا پھر اس کے بعد دلیل کے کاٹ ہی لیے پھر ایک پیش کی گئی ایک بات اور اس نے کہا کہ ایک چلسے کے بعد کچھ جھپا پوش آئیں گے حالیگہ میں جھپا پوش آئیں گے جھپا پوش آئیں گے اور پھر وہ ہم دلیل پانچیں کی قبر پر عزار دینے کی تلیل کا ہے وہ کہیں گے تم مزید پھنکھر پھر وہ جوپا پوش کہیں گے تلیل کے ساتھ ہوائی جات کیوں چلتے اور رسول اللہ ہوائی جات پر سفر کرتے دیں گیا یہ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں عوام کی عالم عالم کی بھی لینگویج بولتا ہے عوام کی نہیں بولتا ہماری عوام اس طرح کی تلیل دیتے چکے وہ یہ نہیں رکھتے لگے جب عالم کی باہرگاہ میں آپ بیٹھیں گے اور شاگردوں کی طرح میں ایک کسان میں تحیط کروں گے اور کہیں گے ان کو سکھائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہم پنکھے کے کسان لے لیتے ہوای جات کی کسان لے لیتے ہم حدیث رسول پیچھے گئے سبحان اللہ